غزہ جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر بلک بار کی طرح جڑا والا میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکیہتی کے لیے داری ارکم سکول کی طرف سے ریلی نکالی گئی اسرائیل کی جانب سے مصوم فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا داری ارکم سکول کے بچوں نے ہاتھوں میں فلسطین کے حق میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے بچوں نے اسرائیل مردوات کے نعرے بھی لگائے ڈائریکٹر داری ارکم سکول رانا زہر فروک نے کہا کہ ہمارا جینا اور مرنا فلسطین اور مسجد اقصہ کے لیے فلسطین میں بھی وہی ہوگا جو افغانستان میں نیٹو کے ساتھ ہوا آج ساتھ اکتوبر دوہزار چوبیس کو فلسطین پر اسرائیلی جاریت کا ایک سال مکمل ہوا یقیناً ظلم و استبدات کی یہ داستان ایک سال نہیں بلکہ ایک صدی پر محیط ہے جہاں سہونیوں نے ظلم و استبدات کی وہ داستان رکم کی کہ جس نے ہٹر اور چنگیز خان کو بھی بیچے چھوڑ دیا وہیں یہ فلسطینی مسلمانوں نے جرات اور عظمت کا وہ باب رکم کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی محتسم زاہد مینیجنگ ڈریکٹر داری ارکم نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا قتل عام بڑے پاوانے پر کر رہی ہے اور اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہر وقت آواز اٹھاتے رہنا چاہئے آج ہم داری ارکم کا تمام سٹوڈنٹس اور تمام ٹیچنگ سٹاف آج ہم فلسطین کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے یہاں پہ جمع ہیں ہم اس چیز کی برپور مضمت کرتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان فلسطین میں غزہ میں ایران میں عراق میں جہاں جہاں بھی یہودی اسرائیلی جو ہیں وہ ہمیں ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں میں ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ظلم اور بربریت کو بند کیا جائے اور اس کے خلاف جتنی بھی آواز ہے بلند کی جائے تاکہ اس ظلم کا خاتمہ ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یہودیوں اور شیطانیت سے ہمیں نجات عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ایک چھوٹی سی ریلی کا تمام کیا ہے جس پہ ہم داری ارکم کا سٹاپ اور تمام سٹوڈنٹس جمع ہیں اور ہم لوگ فلسطین کے حوالے سے یہاں پہ جمع ہیں ہم لوگ فلسطین کی فرپور حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب فلسطین جو ہے وہ ازاد ہو جائے گا اور ہم لوگ اقوام متحدہ سے اور جتنے بھی ادارے ہیں جو انصاف دلواز سکتے ہیں ہم ان لوگوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد فلسطین کو انصاف چلوائیں اور اسرائیل کی بربریت سے فلسطین کو جلد سے جلد آزاد کروائیں اہلِ غزہ اس وقت لہو لہو ہے اور اہلِ غزہ کی جو قیادت نے اپنے اہل و ایال سمیت جنگی ازادی لڑی ہے نہ اہلِ غزہ کو چھوڑا ہے نہ اہلِ غزہ کے مقصد کو چھوڑا ہے بلکہ اس مقصد کے لیے اہلِ غزہ کے لیے اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اہلِ غزہ کو آج تقریباً ایک سال مکمل ہو چکا ہے اسرائیل کی بربریت اور ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے اور یہ سال فلسطین اور اہلِ غزہ کے لیے عزت شجاعت اور استقامت کا سال ہے ہم برپور مضمت کرتے ہیں اسرائیل کی ظلم و ستم کے اوپر اور اقوام متحدہ عالمی عدالت انصاف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ جلد از جلد جنبنگوی کا اپنا کردار ادا کرے اور فلسطین کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو برپور طریقے سے جو ہے وہ روکا جائے ہم فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے